موسیقی 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 اور ان کو وہاں پر پڑھائیں گے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دو جن کو ڈیولپ کیا جائے اور اس کو دیرے دیرے ختم کرنے کی کوشش کی جائے صحیح آنکھ لگے تو یہ ختم تھی دی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ختم ہوگی اتنی جلدی میں تو سمجھتا ہوں کہ ختم ہو سکتی ہے کم از کم یہ تو فیلنگ اور ابھی پنچنگ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کا جو ہے اور وہ ایک سوشل پروبلم کے بجائے ایک صحیح چیز پر صحیح لیول پر آ جائے گی صحیح اور پرائیویٹری اسکولز کو اور ان کو ایڈمیسٹر کرنے کے لیے ایک الگ ڈائرکٹوریٹ بڑھایا ہے گورمنٹ نے صحیح اس ڈائرکٹوریٹ کا کام جو ہے وہ کوئی ایک بوس کے طور پر ایک آفیسر کے طور پر کوئی آرڈ دینا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس ادارے نے کتنے جو لوور گریڈ کے سکول تھے جیسے پرائیویٹری تھا اس کو میڈل کیا ہے میڈل کو میٹرک تو کیا ہے میٹرک کو ہائر سیکنڈی میں کیا ہے یہ ان کی پر فورمس ریپورٹ جو ہے ان پر بیس ہونے چاہیے بجائے ایک اس کے دنے دونے چاہیے میں پناہ نہیں آپ ریکوڈ تو کر رہے ہیں مرائی صاحب کو جو ہے میں ان کا شکریہ آدھا کروں گا میران ٹی وی کا ان کا ایک بڑا رول ہے پبلک ایویرنس کے اندر پرٹیکلرلی تعلیم کے معاملے میں مرائی صاحب ہمارے یہاں بہت پہلے ایٹیز میں جو ہے وہ انجینئر کے طور پر میں کام کر چکے ہیں میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق بہت ہوا ہے وہ خود ہمیں ملا رہے تھے ابھی روٹری کے ہماری کونفرنس تھی اس میں بھی ہوتے ہیں کراچی میں تو اور مران ٹی وی جو ہے وہ اپنا اس رول کو پلے کرتا ہے بلکل ایڈوکیشن کے حوالے سے ہاں اس کا بہت جو ہے کنٹریبیشن رہا ہے بلکل کال اسام وٹ موجودہ ہے کال وٹ ہوں تھا ہلو اسرائیکم بلکل جی ادھاکیر یا لائن پہ ہیں ان کی تھا کھاں جی کیا ہے ہدایو جی کھا ہے ہدایو ایڈوکیشن رہا ہے تا ناواز بلکل دستہ پیتے کچھ سمجھے میں نے پہچے بری مہربانی تاں جی دا کال کرنے بلکل جی بلکل جی اما جی گال پہ ہلی باکی میں تعلیم جی حوالے ساں گھنو جی کو ایمیران ٹی وی کے جترو ٹی سگیو وہ کنٹریبیشن ہمیں شاکندی رہی ہے بری ایفرٹ وٹ ہی کرے بہت بڑی سرویس ہے میرے نزدیک دیشتا گریٹیس سرویس کہ دیار انڈیگ تو پیپل اوپس ان پرٹیکلولی کیونکہ ہماری سوسائیٹی جس میں لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کا بیسک رائٹ ہے یہ آپ کا ان کو اپنے رائٹس کا ہی پتہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو اویرنیس کی ضرورت ہے اور اس میں میران ٹی وی کا مرائی صاحب کا جاتی طور پر اور آپ سٹاف کا سب کا بڑا اچھا جو ہے وہ ہے جی بلکل یہ گالی ضرور آئین واقعی میں جکہ تاں گال کئی تاں سانے شاگردن کے یہاں بھی خبر نہ ہو دیا ایڈمیشن وٹھنک آگ میں گھڑن کے تاں سانے دے ایڈمیشن وٹھو چھو تھا کارئر کاؤنسلنگ جی حوالے سان جکو اتے مسلوہ وہ بھی گھڑنوہ پر سر امہاں جے پاسے ہندہ میں یہ ضرور پوچھنم پیر ہم کہ پولیو جی حوالے سان جکو سانے پاکستان ہے انہیات آئیں انہوں میں پولیو موجود آئے تاں یہ شایئے کریں ختم تھی دی انہیات آئیں ایئرپورٹس تاں جکا سانے وڈا بھی آئے ہیں وڈی ایج وارا بزرک ٹائپ پانو وہے بھی پولیو پیپو جکو آئے ہیں باہر تاں جن یہ شایئے کریں ختم تھی دی سب سے پہلے تو میں مہران ٹی وی تا شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلوایا اور پولیو کے حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا انیس سو پچاسی تک ہر ایک گھنٹے میں پولیو دنیا میں چالیس بچے پولیو سے معذور ہو رہے تھے اس کے بعد یونی سیف ویروڈوٹی انٹرنیشنل اور وی اچو نے مل کے کوششیں کی اور یہی ویکسین جو ہے اس کو پلانے سے دنیا میں پولیو کی نائٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ پولیو ختم ہو چکا ہوا ہے ابھی صرف پاکستان میں پولیو کو دو کیسے ہیں افغانستان میں تین کیسے ہیں پولی دنیا میں صرف پانچ کیسے رہ گئے ہیں یہی ویکسین اگرم پلاتے رہے اور جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہیں پھر سوشل میڈیا ہے پھر جو ہمارے سوشل برکر ہیں وہ کوششن کرتے رہے اور یقیناً اسی سال 2018 میں پاکستان سے پولیو ختم ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہی ویکسین پینے سے ایران، ایراد، شام، سعودی عرب، چین، جاپان حتیٰ کہ انڈیا سے بھی پولیو کا وائرس ختم ہو چکا ہے اور یہ پولیو کا وائرس اس وقت تک پیدا ہوتا رہا ہے جب تک کہ ایک بھی پولیو کا وائرس موجود ہے اور لما اکرام کی جو کوششیں ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں جس بجہ سے پولیو پاکستان سے اور پوری دنیا سے ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ تعلیٰ یہ 2018 میں پاکستان پولیو فری ہوگا انشاءاللہ تعلیٰ پولیو فری پاکستان تھی بینکنگ جا ہاں جکا ہے اگونہ بینکر آئیو ریٹائر تھی چکا ہے ہاں نے بینکنگ جے حوالے سامان کا ضرور پوچھنا جے کے بھی ہاں نے نوجوان بینک چی طرف منیان چائن تھا پہرو تو انہوں نے جلا ایڈوائیز ضرور دی جو بنیان تا چھو بنیان چھا سوچے بنیان آئیے ہکڑو سٹھو بینکر تھے نا لائے چھا کران کھا پہ پاکستانی بینک سب سے اچھے بینک ہیں وہ پاکستانی بینک ہیں یہ اچھے پیر ماسٹر بھی ہیں اور ان کے ورکنگ بھی اچھی ہے ان کا سٹاپ بھی اچھا ہے ان کا منیجمنٹ بھی اچھی ہے تو میں چونکہ بینکر رہا ہوں مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں بینکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ شوق سے اڈاپٹنی کرتے ہیں اچھا صرف یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں پیسے بہت ہیں اس میں سہلی کافی ہے اچھا بینک کا نام سن کے لیکن میں نے چونکہ اس کو جوائن کیا تھا بینک کو اپنے شوق سے اور اپنی چاہت سے میں نے جوائن کیا تھا اور میں نے بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے اس میں پیسہ بھی ہے اس میں آپ کی عزت بھی ہے اس میں آپ کے پاس تعلیم کے آپ کو ایکشنانس بھی مل جاتے ہیں آپ کو گھر کا بھی مل جاتے ہیں آپ کو میڈیکل کے فیسلیٹی بھی مل جاتی ہے لیکن اس میں کام چونکہ ہمیں کرنا پڑتا ہے اٹھار اٹھار گھنٹے مظلوم تیرہ گھنٹے تو آپ کو کام ہر بات کرنا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں سیلزی بہت ہیں بینیفٹس بڑے ہیں میں یہ کہوں گا اپنے نوجوان لوگوں کو کہ وہ آگے ہیں اور بینکنگ کے شعبے کو اڈاپ کریں اور بینکنگ میں آکے نئی نئی انویشن کریں تاکہ ہم جو سوزر لینڈ ہے یا جو دوسرے لوگ جاتے ہیں انگلینڈ میں یا امریکہ میں جاتے ہیں ہماری پاکستانی بینکیں ہیں سب سے مضبوط بینک ہیں اور اس وقت جتنے بھی بینک ہیں انہیں کسی بینکیں ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے پیچھے سٹیٹ بینکیں بڑے سخت منیٹرنگ ہے اور یہ تمام کے تمام بینک ایکلی گوڈ ہیں صحیح مطلب وہ بندہ بینکنگ میں آئے جو ہائلی ایکٹیو اور اتنا کام کرنا جانتا ہو اٹھارا گھنٹے یا تیرہ گھنٹے اس میں ٹیشن بھی ضروری ہے اور اس میں آپ کا انرجی بھی ہونی چاہیے اس میں آپ کو ذہنی طور پر تیار دینا چاہیے کہ آپ نے نو سے نو کام کرنا ہے بارہ گھنٹے کام کرنا تو بینک میں کوئی ایک معمولی سی بات ہے صحیح ہم کیونکہ یہ خود کرتے رہے ہیں اور یہ کر بھی سکتے ہیں ہم جتنے بھی بچے ہیں نئے آنے والے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں صحیح تو زیادہ تر جو کیونکہ اب انٹرنیٹ کا دور آگیا ہے بلکل کمپیوٹر کا دور ہے تو اس میں بچے زیادہ محنت ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں بلکل اما جا جکوہا ہے شہر جہوالے ساں بھی ضرور ہواں کا پوچھنا پر کیریئر کاؤنسلنگ جہوالے ساں جے کا گال حلیتہ واقعی میں تی اچھاں کھاں پو خبر پوان دیا آنیا بھی پاسا اٹھنے کھاں پو بھی خبر نہ پوان دیا تا ہانے ماری کیڑے پاسے ایڈمیشن نساں چھو گا دی کیریئر کاؤنسلنگ کتھاں کھاں ضروری ہے کیریئر کاؤنسلنگ تو جو ہے نا میری نظر میں ماں باپ سے ضروری ہے اچھا ماں باپ کی کیریئر کاؤنسلنگ صرف تین آپشن پر جا کے ختم ہو جاتی ہے پھر ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کون کرے گا بس معاملات یہی ہیں ہمارا ملک جو ہے تھرڈ ورڈ کنٹریز میں آتا ہے وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس اور ہمارے گورنمنٹ سیکٹر جو ہے بہت ساری فیلز میں اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن انفارچنیٹلی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایجوکیشن میں وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کرنا چاہیے آج ہم اپنے گاؤں گوٹھوں کے جو گورنمنٹ سکولز دیکھتے ہیں ان پر رونا ہوتا ہے اور مجھے اس سے زیادہ رونا ہوتا ہے پرائیوٹ سکولز دیکھ کر اچھا اب پرائیوٹ سکولوں کو جب جا کر سٹینڈر دیکھیں گے وہاں پر ٹیچنگ سٹاف دیکھیں گے آئیدر کہ انہوں نے میٹرک پارٹ فی میل کو جو ہے وہ جاب دی ہوئی ہے ٹیچنگ کی ہزار روپے مہینہ پر صحیح صحیح کیا ہے یعنی کہ کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے نہ ان کا کوئی ڈیٹا لیا جاتا ہے صحیح یہ مطلب میٹر کرتی ہیں پھر چیزیں دیکھیں بیسک میٹر تو یہی ہے آپ کی بنیاد اچھی ہوگی تو بلڈنگ اچھی ہوگی صحیح جب ہم اب ایک کلچر چل گیا ہمارے ایک ٹرین بن گیا کہ یہ بچے کو پرائیوٹ سکول میں پڑھانا ہے صحیح جس کی گنجائش نہیں ہے وہ بھی پیٹ کار کر پرائیوٹ سکول میں بھیج رہا ہے بلکل لیکن اس بیچارے کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ جس سکول میں بھیج رہا ہے وہ اس کے بچے کے لئے سوٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے صحیح اس سے دس گناہ اچھے تو سرکاری سکول ہیں اچھا ہم جو لوگ ہیں بڑے سب جو سینئر سے وہ تب تو پرائیوٹ کا کانسپٹ ہی نہیں تھا سب گورنمنٹ میں پڑھ کے آئیں لیکن آج بھی سکول اچھے بلکل ہیں گورنمنٹ بچہ جو پرائیوٹ سکول اچھے ان کی وہ ریچ نہیں ہے وہ ایکسپینسیو اتن ہے کہ وہ فورڈ ہی نہیں کر سکتے تو یہاں ضرورت ہے کہ حکومت اپنا رول پر لے کرے ایک چھتنی کے نیچے ان کو لے کر آئے ایک نیشنل پلان ہو جس کے اوپر عمل درامت ہو اب آپ اس ملک پر ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک اسکول جو تین کمروں کی بلڈنگ میں وہاں پر آکسفرڈ کی بکس پڑھائی جا رہی ہیں اور آکسفرڈ کی بکس پڑھانے والی میٹرک پاس تال لڑکی ہیں یہ بڑا علمیہ ہے واقعی میں اس پر سوچنا چاہیے سالے بس ایک ٹائپ کا ہونا چاہیے تاکہ سب جو گروہ کرے بچے وہ ایک ہی لیول پر جا کے آگے کمپیٹ کر سکیں سوشل میڈیا جی مارکیٹنگ جی حوالے ساں وہاں کا ضرور پچھن دم اوہاں جی سیاست جی حوالے ساں بھی اوہاں کا ضرور پچھن دم پر وری ادا ملوک اوہاں جی پاسے چاہیں جی ریسی پی بلکل آسان طریقہ جی دہن رو پنوار ساشی میں ٹریک اپ تھن تھا دہن رو پنوار ساشی میں چھک اپ تھن تھا جو دہن رو پنوار ساشی ہے انہوں میں تقریبا ٹی چمچ پوڈر ہوں دو آئے اگر جی پان کے ہکڑو کپ چاہیں جی ضرورتا ہے تو ہکڑو کپ پانی جو بھال کب ہو انہوں میں کھنڈ رہے پتی پانج پسند جی حساب ساں بھی جی ایک چمچ پوڈر جو انہوں میں استعمال کرے کڑو کپ چاہیں جو بھٹھائے سکجے تو بین کپ پانج پوڈر بچائے سکجے تو مجھے شہر جنالوں لکھی اٹھ ستہ نوہ ستہ تے ستہ ستہ نوہ تے موکلے دیو ود خان ود کورڈ موکلے ہو اوہی پل ڈس چے طرف کھایا نام کھٹیو صبح مہران میں صبح مہران میں بھلی کار سبنی کھا پیروں چاہیں جی سپیشل رسے پیدا ملوک جی جی دا ملوک ہاں بھی بلکل تو آنج نظروں میں شوش آتا ہے شوش آتا ہے اپنے بلکل نو ڈاوڈ الائی زہ برس چاہیں ہو دیا نسل جو مالا سیت جو سوالا نسل جو مالا سیت جو سوالا آزمائو ایوڈی دی کھر بے میسالا آزمائو ایوڈی ڈی دی کھر بے میسالا پہریاں کیوں پانی گرم پوے ملائے خندر پتی ساشے وے جو کھیر جو باہدیو حلقیت کی چاہے پی ملوک جی چواندہ و کمالا آزمایو ایوری ڈے کھیر بے مسالا واہ واہ سنی پروگرام میں شامل تھے نمبر ہلندو ہوں تو ضرور کال کرے سوال کرے سگو تھا ویب سائٹ جے حوالے سامنے ویب سائٹ 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 و مو سوال تکھوڑ اٹرنی میں مالن کا چھڑیا آئین پر اوہاں کھائیو ضرور پوشندم تہاں جی تعلیم جی حوالے ساں بچپن میں تہاں جی پرائیمری تعلیم میڈل آئین تاں بینکنگ جی طرف چھو گیا میں نے اپنی پرائیمری تعلیم جو ہے وہ ریمیار خان سے حاصل کی اس کے بعد گریجویشن بھی ریمیار خان سے کیا پھر ماسٹرز میں نے ایکنومکس میں کیا اور اس کے بعد میں نے بینکنگ جوائن کی بینکنگ میرا شروع سے شوق تھا کہ میں بینکنگ میں ہی جوائن کروں گا اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ صبح نو بجے بینک شروع ہوتا ہے اور ایک بجے ختم ہو جاتا ہے تو جب ہم بینک میں پہلے دن میں انٹر ہوا تو وہ اسی حصہ سے میں چلا گیا بینک میں نو بجے سے بعد ایک بجے کے بعد گھر چلا واپس چلا گیا تیسرے دن بعد مجھے پتا چلا کہ آپ کی اپسنٹ لگ رہی ہے آپ کا سیکنڈ ٹائم آپ آنی رہے ہیں یہ تو نو بجے بینک شروع ہوتا ہے ایک بجے بند ہو جاتا ہے کہتے تھے وہ صرف لوگوں کے لئے بند ہوتا ہے آپ کے لئے بند نہیں ہوتا ہے وہ میرا اپنا شوق تھا میرے اپنی خواہش بھی تھی کہ میں بینک میں جوائن کروں بینک میں کام کروں کیونکہ میرے ایک لگن تھی شروع سے ہی جیسے ہر آبنی کہو تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا یا انجینر بنوں گا لیکن میرے شوق تھا کہ میں بینکنگ ہی کروں گا اور بینکنگ میں نے یوں سمجھے کہ میں نے شوق سے بھی کی اور اس میں میں نے لگن سے کام بھی کیا اور میں گریٹ تھی ڈائریکٹ بینک میں آیا تھا انیس سو اسی میں تو اس کے بعد میں انیس سو دو اگر پندرہ تک میں اس میں ایس بیس پریزنٹ ریٹائر ہوا ہوں میں یہ چاہوں گا کہ تمام جو بچے ہیں آج کل کے نئے زمانے میں جو آ رہے ہیں بس طرف شعب میں جا رہے ہیں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی انجینر بن رہا ہے تو بینکنگ بھی سب سے اچھا شعبہ ہے اس میں بھی آئیں اور میں نے اپنی بڑی بھڑی کال آیا ہے سلامت کال تاوٹ ہوں ہلو اسلام ورسلام ملزا شعبک کرو حالا ٹک تھا کتا بلکل ہمیں کیا آئے ہو بشکر حالا مدللہ جبا ہے سو ایکڑک کے سر گرمی جگہ تے آئے پر انہارے جانے ہیں اب کچھ وضا ساتھ بلکل الہائی کچھ وضا فیل تھی نا انشاید ہاں والا والا موکے فیل تا سن تھی وضا سی رہا ہے وضا سی رہا ہے جی الحب دلہ اس شریف شاہبان سانگل جو آئے جی مدلہ دارگال جگہ دوتکران جڑیہ تک سو سال سیون سکس فائل ست سو پنجیٹ نیومریکلز میں جسو کیے نمبر ملن تھا بلکل ست سو پنجیٹ وارو جگہ سو اس مبارک آئے سیون سکس فائل جی اے تکہ پوٹا ہوں آج گزارن جا تمام یہ تھی کہ ہر سال اللہ نے کرے کیولٹیز دینا ہے بلکل بلکل کلابی کرتے ہوئے ہیں یہ کرے وٹیا کرماش ہے تپش ہے آجکازہ تھے تھی جی کافی ہوں ان کے مجھے خال میں دست دنو آئے دلے جی دست دنو آئے جگہ دالا ہے ہوا ہے جی متھے کے کپرو بکرو یا توپی وغیر دست دنو آئے دست دنو آئے درائیوین کے واپسی آس سے کریں درائیوین کے کافی کیولٹیز کیوٹیا نہیں کیوٹیا نا سہے بارہ آئے کافی کچھ ہو تیل سور آئے یہ کہا ہوں جی ساہین جا گواہیں ایسے خان صاحب سامولہ کا تاہنگیا ہے جی جی آئے کہو کہڑی مالی اپتہ ہیں تمہا کہ میں چھار کچھ آئے یہ کیریئر کاؤنسلنگ جو دا پروگرام تو شروع چھو آئے جی اور ماں سمجھا تو ٹھیکا انسان ضرور سوچ جو تم مکہ ہین کروا ہین کروا مگر زندگی جو مشاہ تو موجود تقریب نہیں ہے جی تب ہوں سوچے کچھ تو تھی کچھ تو یہ حقیقت آئے بلکل حقیقت آئے آئے انسان سوچے کچھ سوچا تھا کیا ہو گیا جہا تھا جس کو بہرحال سکی آئے سو بہرحال پارا مدن سانکچھ رکھانا سا مہو آئے تمام رنگ نالش سی ملے بلکل یہ حقیقت آئے آئے منظور علی خان مرون جو جو مواجیو مواجیو جی انہیں چھو تم مواجیو حیاتی میں ہمیشہ مارا مواجیو تیاری کری چھو لگا ہوئے رچودان بے شک تیلیم انسان کھڑکے کھولے تھی ہمیں سمجھ میں وات چی تھی پر انہیں ساب مانو جو مشاہد ودوت ہو تھی انشاءاللہ تا ودا سی دو آئی تا جو 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 آئی کیو سوال یو آئی دی تا جو سوشل ورکر سا جی جی فیصل سا عربی میں مجھ کہا بتائے افضل اشغال خزمت الناس بہترین شغل ہو آئی وکمہ تمہار جی خزمت بلکل بلکل ودی مہربانی آدھ آیا اس کال کرنا جی بلکل سینئر سا ویان سا سنسیرٹی میں خاص کرے مچورٹی میں خاص کرے مجھ تنندے انہیں چر رہی پانا خود سا ویان جی شاید وہ بھی تھی سکے تو اثر ہو جی پر پانچ برابر مانم سا سا تا تا سبق حاصر نتی دو سینئر سا وی کچھ رکن دا سا سبق ملند دو کو پریکٹیکل ورک کرنا پہ ہوتا نہیں تا فیل نتی ہو تو مان کی فیل چوائز کرے شریح نوجوانوں کے لیے بہت سارے شبہ ہیں جی اس میں ڈاکٹر بھی ہیں انجینر بھی ہیں وکیل بھی ہیں اور بہت سارے اور دوسرے بھی شبہ آجتے ہیں لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کسٹو میں جانا پسند کرتے ہیں بینک میں جانا پسند کرتے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ جو بینکنگ ہے یہ بہت مختلف اپنی اینگل سے اپنی اپٹی چھوڑ کے ساب سے جانا چاہیے بلکل سلطان سبا مہجی پاس سیاس جی 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 ایک تو مجھے پولیو کے متعلق میرا چونکہ میں روٹیرین ہوں میرا سات رہا ہے پولیو کا نائنٹین ایٹی ون سے اور انشاءاللہ ہم دو ہزار اٹھار میں پولیو فری پاکستان سے داخل ہوگی انشاءاللہ 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 پولیو کے متعلق دو چیزیں جو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ایک تو پولیو جو ہے وہ اس کا پریونشن تو ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہے اچھا یعنی اس کو آپ پریونٹ کر سکتے مگر اس کا ٹریٹمنٹ اگر ہو جائے تو ٹریٹمنٹ نہیں اس لئے اس پر زیادہ توجہ جو پبلک کو دینی چاہیے کہ اس کو ہونے نہ دیا جائے یہ کیونکہ ہم سب لوگ فیلم میں ہیں ایک اور چیز ہے کہ یہ بیماری بڑی ڈسکرمنیٹری ہے آپ دیکھیں کہ قدرت کی طرف سے جتی مصیبتیں آتی بیماری آتی ہے عورت کا مرد کا بوڑے کا جوان کا کوئی فرق یہ ہماری فیوچر ویلت کو پانس سال سے کم بچوں کو خراب کرتی ہے تو اس لئے ہم سب کے سب بیماری کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں یہ تو پہلا ہے اس کا تو اس لئے موڈی چاہییی پولیو پیدا چاہییی ایک میں کریئر کونسلین کے بیگ صاحب بڑا شکریہ کہ ہم ایک بہت بڑا گیپ پیدا کر رہے ہیں سوسائیٹی میں سینئر سیٹیزن کا اچھا وہ سکسٹی والا اور وہ گیپ مارے لئے ایک پروبلم بڑھ رہا ہے کئی گورنمنٹ سبھی ہماری پروینسال گورنمنٹ سن گورنمنٹ نے پٹیکرلرلی اس کو لیا ہے میری ریکویسٹ ہوگی بینکرز اور دوسرے ایسے اداروں سے کہ وہ لوگ جو سینئر سیٹیزنز ہیں ان کا ایک کیریئر کونسلنگ کلب بنائیں اور اس میں صرف اور صرف ان سینئر سیٹیزنز کو رکھیں جو بہترین سورس ہے اور گائیڈنس وہ کیریئر کا وہ اپنی تضربے کی بنیاد پر دے سکتے ہیں اور اس کو یہ بینکرز جو ہیں وہ اس کو فائننس کریں وہ اس کو ڈیولپ کیا جائے سوسائیٹی میں ایک اس کے طور پر اب آپ جو سوال کریں سیاست میں جڑے اوہاں انٹر تھے سیاست کے اوہاں کی ایڈٹھو اوہاں کی سیاست پہ ہوں چھا لگی ہوئی اندر گرنکاں پہ سیاست چھا نظر آئی اچھولے میں اس کو اوہیڈ کرنا چاہتا تھا مگر میں یہ بتاؤں کہ اچھولے میں کوئی ڈیولپ کیا جائے اور نور ای واندیت تو موکرات های مقام کیوں اٹھا ایم کیوں نے موکراتی کو موکراتی سنچنیاتی اچھا اچھا جس پہ ایسی طور پر مجھے ہی تلید جس پہ ایسی پہ ملکم آئیت کے لئے ڈا ایسی پہ ایسی پہ ایسی پہ آئیتی مطلوبہ کامیابی ہوگی اچھا مجھے فرمارد فرمیت تلید اچھا اچھا مجھے ایسی پہ اچھا اچھا مگر پولٹیکس میرا فیل نہیں ہے اس لئے اس میں اگر میں تو یہ کہوں گا کہ آئی واز انڈر ٹین تو اس لئے میں وہاں سے ریٹائر ہو گیا اور ریزائن کر دیا مگر پولٹیکس ایک ہر پاکستان میں ہر پولٹیکر پارٹی کو پٹیکرللی یہ تو نام کی پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی ہے یہ ایمکو ایم ہے پی ٹی آئی ہے بارہ ہے دوسری پارٹی ہے انہیں چاہیے کہ ایک سوشل سیکٹر اپنا الگ ٹائم کریں اور وہ پرمنٹ ہوں ریسپیکٹیو آف وہ بلکل مطلب اتنے پرمنٹ بیسیس کے اوپر وہ کام کریں کہ وہ اور جو پولٹیکلل ڈیفرنسیز ہیں ان کو چھوڑ کر وہ سوشل فیل کے اندر کام کریں اور پارٹیوں کو آگے بڑھائے سوشل سیکٹر اپنا الگ روز میں دو تھے انہیں حوالے سے ضرور ہوا خان جواب جگو آہے وٹنم پر ایدا ملوک چاہیں جی ریسپی چاہیں ٹھان جی بلکل آسان طریقہ جنہیں دہن روپنوار ساشی میں ٹریک اپ ٹھان تھا وین روپنوار ساشی میں چھکپ ٹھان تھا چاہیں ٹھان تھا پھنے پر پانی neu بورنگ پہنیا ٹھان چھک پانیا پھنی yakب کی دہن روپنوار ساشی میں بلکہ ٹھوڑی دیر پچھن نداز ہے ٹریک اپ ٹھان ٹھان تھا تو جیگرے تھا کہ میران ٹی وی لائف جس نو آہے تا میران ٹی وی لائف ٹرانس میشن لکھی جیگرے بھی تاہاں جا پسند جا پروگراماں نوے رسی سگو تھا انا من جے حوالے ساپ دائیں دیہلا جیگریں کھٹنیاں آہے کار موٹر سائکل یا بیا انا پل دستی طرف کھاں تا پل دستی جائیں وٹھو پیکٹ کھولے موجود کوڈ تاہاں سینڈ کرے دیو سینڈ کیا کرنوا ہے میسج میں وانی پی ڈی لکھی سپیس دی ہی کوڈ جو کونکتو آئیو کوڈ لکھو سپیس دی بانی شہر جو نالو لکھی اٹھا ستا نمہ ستا تی موقع شدیو ستا سی ستا نمہ ستا تی موقع شدیو ستا سی ستا نمہ دستی طرف کھاں نام کھٹیو صبح میران میں تے وقت وری کی ویوائے ساہی جو ساہی تیہلون تھا موسیقی